موسیقی 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 اس کو نرداری شلک پر بقائر ہو سکے تو اس سے ایک سماج میں ایک سکاراتمک باتاورن بنتا ہے ناغرکوں کا جو میناس سے کمہ ہوئے پیسہ ہے وہ صحیح قائروں کے لئے اپیوگ ہوتا ہے اور کسی بھی طرح کا برشت آچرن نہیں پنک پاتا ہے کیونکہ برشت آچرن ایک چین کے روپ میں سامنے آتا ہے ایک وقتی کہیں پیسہ دیتا ہے تو وہ اس کو کہیں سے ریکاور کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے آلوک جی پرشاستنک بیرومیٹر پر اگر ہم اس کے پیچھے کے تتھے کو جانے اور یہ خاص موقع کو خاص دن کے ساتھ جوڑنا خاص سبتہ کے ساتھ جوڑنے کی ایک بہت بڑی اتحاسک وجہ ہے وہ ہے ہمارے دیش کے پردہم گرہ منتری سردار واللہ بائی پٹیل کی جنم جہنتی منانے کے ساتھ کیونکہ اس سے پہلے کا پورا ایک افتام ڈیووٹ کرتے ہیں اس شخص کو جس کے پرشاستنک ویوستہوں کو ان کے سوج بوجھ کو ان کے نیتکتہ کو ہم آج بھی سلام کرتے ہیں جی ہاں بھارت کے پردہم گرہ منتری جنہیں ہم لاؤ پرش کے روپ سے یاد کرتے ہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں آج ہمارے سماج کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ پرشاستنک طبقے کے اندر ان کو ایک بیرومیٹر کی طور میں مانا جاتا ہے کیونکہ ان کی سماج ان کا وقتتو ان کی سوچ کہیں نہ کہیں دیش کے اس شروعاتی دور کے اندر ہمارے آپ کے وقاس کے اس گتی کو بہت انتم تک یعنی کہ لکشوں تک پہنچانے کے لیے ایک دورگامی سوچ کے ساتھ آگے بڑی ہے آپ سے جاننا چاہیں گے آج کے اس دور کے اندر ہم برشتہ چار کی بات کریں یا مولیوں کی بات کریں ویلیوز کی بات کریں تو آخر کیوں اتنا ضروری مانا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ اس کو اگر ہم اپنے کارکشیتروں کے ساتھ جوڑتے ہیں دیش کے پرگتی کے اندر ہمارے سرکاری مہک میں لگتار کام کر رہے ہیں وہاں پہ یہ کتنی بڑی مسئیبت کے طور پر آپ دیکھتے ہیں دیکھئے برشتہ چار کو کسی بھی ساماج کی پرگتی میں ایک عوروت کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور جن دیشوں میں برشتہ چار بہت زیادہ بڑھ گیا کچھ لیٹن امیر کی کنٹری ہیں کچھ ایسے دیس ہیں دنیا میں ان میں پوری کی پوری نہ کہ بھل پرشاسنے کے بیوستہ چر مرائی بلکہ ساماجے کو راجنے تک بیوستہ بھی چر مرائی برشتہ چار کو نیانتران میں رکھنا بہت ہی آوشک ہے اور اس کو نرمول کرنا جیسے ہی راج سرکار کی منشہ ہے جیرو ٹولرینس پولیسی اس کے لیے لگاتار سرکار بھی پریاثرت ہے اور سرکار کے انترگت جو بہت سارے بیواغ آتے ہیں ان میں برشتہ چار نردک بیورو بھی ہے وہ اس کے لیے پریاثرت لگاتار اس کے لیے ٹرپ کی قائربائی بھی کی جا رہے ہیں آئے سے ایک سمپتی کے برد بھی ابھیان چلایا جا رہا ہے اکثر ہم انٹی کرپشن بیورو کی تو کئی ساری خبریں میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے آتی بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ویباغ ہیں جو کہیں نہ کہیں برشتہ چار کی اس لڑائی میں ایک سمیلت پریاثر کے طور پر ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے دیکھیں جو برشتہ چار نردک قانون ہے وہ 1988 میں پارت ہوا تھا اور اس کے بعد 2018 میں اس میں کچھ اس میں ہنشودن کیے گئے اس کو اور مجبوط بنایا گیا اس میں سی بی سی ہے اندری سترکتہ آئے ہو گئے راج سترکتہ آئے ہو گئے سی بی آئی ہے انٹی کرپشن بیورو ہے یہ جو انٹی کرپشن ایکٹ کے تحت قائربائی ہیں کرتے ہیں تو برشتہ چار نردک بیورو جو رائستان ہے وہ خاص طور سے اس کھیتر میں ایک بیسے سے ایک سہستہ ہے اور جو لگاتا راج سرکار کی جیرو ٹولرنس جو نیتی ہے برشتہ چار کے پڑتی اس کو لاغو کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے اور اس میں ہم نے پچھلے سمعے میں بیواگی اس طرح پر کافی قائربائییں کی ہیں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کیونکہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں اور زیرو ٹولرنس کسی بھی پرگتیشی سماج کے اندر اگر ہم بیواستاؤں کی بات کر رہے ہیں ان کی نیتی ہونی بھی چاہیے ہیں ہم اپنے آس پاس اس کے پریڈام بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر خبروں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس طرح کی کاروائی کے اندر کسی عدی کاری کو کرمچاری کو ہم پکڑتا ہے لیکن وہیں ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اس طرح کی گھٹنائے بھی ہم اپنے سماج کے اندر یا اپنے ویبھاغوں میں لگتا ہے بڑھتا دیکھ رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے اور ساتھی ساتھ لوگوں کو جاگ روک کرنے کے لیے کس طرح کے پریاس کی جا رہے ہیں جس طرح سے ایک سبتہ منایا جاتا ہے کیا پورے سال اسی طرح کے کچھ اور پریاس کی جاتا ہے جی ہاں اس کے لیے سمعے سمعے پر انڈی کرپشن بیورو کے جو راج بھر میں بزہستہ پر اذکار ہی ہیں ان کے دوارہ انڈی کرپشن بیورو مکشالے میں شریفان ڈی جی صاحب کے نردش انسار ویبن تحصیل اور اپکند اس طرح پر بھی ان کے دوارہ میٹنگ آئیوجیت کی جا رہی ہیں جیسے میں عام ناغرکوں کو یہ جاگ روک کیا جا رہا ہے کہ جو اے سی بی رائیستان کی جو ہلپ لائن ہے بنجیرو سکس فور دس چونسٹ اس پر وہ کسی بھی طرح کی رشوت مانگنے کے جانکاری وہ دی جائے تاکہ اس کے بردگ ایروی کی جا سکے اور اس کے کافی سکارات مقفرنا ہمیں ملی ہے یہ تو ہی ویکتی وشیش کی بات لیکن اس کے علاوہ شکایت کرنے کے علاوہ بھی بہت سارے سمویدھانک ادھیکارک ناغرک کو ملے ہیں جیسے ہم سوچنا کا ادھیکار کی بات کریں اور بھی اسی طرح کی بہت ساری اور چیزیں جو عام ویکتیوں کے لیے اویلی بھلے اس کے بارے میں آپ کچھ کھلک کھلکے بتائیں گے کیونکہ برشت اچار اگر اپنے آس پاس ہو رہا ہے تو ویکتی کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ آخر وہ کونسی جگہ جہاں پر وہ نوک کر کے اپنی طرف سے اس برشت اچار کی شکایت درج کروا سکتا وہ کونسے ادھیکار ہیں جو سمویدار نے اس کو دیئے ہیں جی ہے سوچنا کا ادھکار قانون اس کے بارے میں کافی ششک تتیار ہے بیشت اچاری خلاف ایک برشت اگر یہ سوچنا پرابت ہو جاتی ہے کہ جو سرکاری راشی ہے اس کا کسی بیکاس کائروں پر کس طرح سے بیع کیا گیا اس میں سے کتنی راشی خرچ ہوئی ہے کتنی نہیں ہوئی ہے تو وہ اس برشت کے لیے اور کافی بڑا ایک ڈیٹرینٹ ایفیکٹ کے طور پر ایک روک تھام کے طور پر اس بیواغ کے لیے کام آتی ہے کہ وہ سماج میں یہ چیز رکھ سکتے ہیں کہ سب اتنا پیسہ سرکاری کائر کے لیے آیا تھا اور اتنا خرچ کیا اس جو سوچنا کا ادھکار قانون ہے اس کے بعد سے اس طرح کی سوچنا عام ناغرکوں کو پرابت ہونی شروع ہوئی ہے دوسرا ہے ویسل بلیور ایکٹ ہے اس میں بھی یہ ہے کہ جو لوگ بیشتہ چارے خلاف آواز اٹھیں گے ان کو بھی پروٹیکشن دیا جاتا ہے ان کو سرکھا دی جاتی ہے اور تیسرا یہ ہے انٹی کرپشن ایکٹ میں بھی اس طرح کے بعد راج سرکار نے آدیس جاری کیاں گے جو کوئی بھی ایسی بھی کو شکایت کرتا ہے بیشتہ چار کے بارے میں اور اس میں اگر کوئی بیشتہ چار کے آروپ میں کوئی لوگ سے بگ پکھڑا جاتا ہے تو اس بیگتی کا اگر اس بیباغ میں کوئی کام پینڈنگ ہے جو فریادی ہے یا جو شکایت کرتا ہے تو اس کائر کو بھی پرات مقتہ سے کرانے کی پورن کوشش کی جاتی ہے آلوگ جی آپ سے جاننا چاہیں گے ایک شبد کا استعمال کیا وسل بلوئر بہت سارے ہمارے درشکوں کے لیے شاہد یہ شبد سنا سنا ساتھ ہوئے لیکن وہ اس کا ایک مطلب اور مقصد نہیں سمجھتے آپ سے جاننا چاہیں گے آج کی اس موجودہ دور کے اندر جب ہم ڈیجیٹل ہو گئے ہیں وسل بلوئر کتنا محتمال رول پلے کرتا ہے وسل کا سامین باشم شبد سی ٹی ہے سی ٹی ہے مینز کہ کہ کہیں پر کوئی اگر کوئی غلط ہوتے دیکھے تو وہ سی ٹی بجے ہے مطلب کسی بیگتی کی جانکاری میں اگر کوئی رشتہ چار کا معاملہ آتا ہے تو اس کو وہ اپنی پہچان گوپنی رکھ کر بھی راج سرکار کو بتا سکتا ہے اور سرکار کے محکموں تک پہنچا سکتا ہے جس سے کی اس پر کائروائی ہو سکے یہ وسل بلوئر کا شاب دے کرتے اور یہ بیوارے کرتے ہیں اور بہت سارے ڈیجیٹل یوک کے اندر بہت سارے وسل بلوئر لگتار ایکٹیو ہیں یہاں پہ ایک تو آج کی اس ڈیجیٹل کرانتی کے اندر جا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرشاسنی کے اس طرح پر ہمارے بہت سارے ویبھاگ بھی کہیں نہ کہیں ڈیجیٹل ہو گئے ہیں تو اس کے اندر برسٹاچار کو روکنے کے لیے کس طرح سے اپائے کیے جا رہے ہیں اور اس کو اویر کس طرح کیا رہا ہے کیونکہ ان بہکموں کا یا اس ڈیجیٹلی موڈ کا استعمال عام ناغلی کرتا ہے تو وہ اپنی طرح سے کس طرح سے اس کے لیے خود کو جاگ رکھ کریں اور ان میں ویسل بلوئر کس طرح سے رول پلے کر رہے ہیں ڈیجیٹل پیمنٹس نشت روکس رویسٹاچار کے خراب لڑائی میں ایک اہم ہتیار ثابت ہوا ہے اور ہو رہا ہے ڈیجیٹل پیمنٹس سے جو لابارتی ہیں سرکاری جوجناؤں کے ان کے خاتوں میں سیدھا پیسہ پہنچنے سے جو میڈل مین کہہ سکتے ہیں جو دلال کہہ سکتے ہیں وہ بیچ میں ان کا رول ختم ہو جاتا ہے تو ڈیجیٹل پیمنٹس سے جو کیش مدرہ کا جو چلن ہے اور جس کے دورہ بیشٹاچار ہونے کی بھی سمباب نہ بنی رہتی ہے وہ کئی اس کو اس پر روکتام کی ایک پونڈ لگتا ہے اس پر ایک پیاس ہے وہ اور وہ اس کا سفل بھی ہو رہا ہے کافی حد تک دوسری بات ڈیجیٹل پیمنٹس سے پوری دنیا کا ہی چلن ہے ہم اس کے ساتھ ہی چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ لگاتر قدم سے قدم ملا کر ڈیجیٹل پیمنٹس آگے بڑھ رہے ہیں نشید روپ سے اس پر بیشٹاچار پہ ہم کو اس لگانے کی دشامی ایک محتپون قدم ہے آلوک جی آپ سے جاننا چاہیں گے جب ہم پرتیوگیتہوں کو گلہ کاٹ پرتیوگیتہ کے روپ میں بدلتے دیکھ رہے ہیں جہاں ہم ہم دوڑ کو اندھی دوڑ کے روپ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویلیوز بھی بہت بدلی ہیں مولیوں کا حاس ہوا ہے وہ بھلے ویکٹی کو تو ہوں پاریوالک ہوں یا ساماجک مولیوں تو ویکٹی ہونے کے ناتے ایک سماج کے ایک اکائی ہونے کے ناتے ویکٹی کو اپنی طرف سے کس طرح سے سماج میں ان باتوں کا خیال لکھنا چاہیے جو آج کی اس دور کے اندر اپنے مولیوں کو پرتیس تھاپت کریں کیونکہ ہم جس بھارت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس نے ساری دنیا کو ایک پریوار کے روپ میں باندنی کی بات کی لیکن اگر ہم صرف اپنے ہت کو دیکھنے کے لیے یا اپنے آپ کو ویکاس کے اس پت پر آگے لے کر جائیں تو کیا یہ اندھی دوڑ یا گلہ کارٹ پرتیس پردہ ہمارے اس مولیوں کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے برشتہ چار کے مول میں جو کارن وہ لو بھی ہے بگتی کا لو بھی ہے اس کو چاہے کتنی بھی اس کو راشی اس کے کائر کی عواج میں پارش شرمک کے طور پر بیعت پارش شرمک کے طور پر مل رہی ہو تنگہ مل رہی ہو لیکن اگر اس میں لو بھ کا پرادرواب ہو جاتا ہے تو وہ برشتہ آچرن کے روپ میں راشی لینے کی کوشش کرتا ہے اسی کائرے کے لیے جس کو کارنہ اس کی چمیداری ہے تو یہ چیز ہماری سنسکرتی میں پہلے سے بھی ہے تیاغ ہے سیوہ ہے دوسروں کی مدد کرنا ہے یہ گنو بھارتی سنسکرتی میں شروع سے رہے ہیں ان کو بچوں کو نئی پیڑی کو سکھائے جانے کی ضرورت ہے کہ بھارتی سنسکرتی ہمیشہ دینی کی سنسکرتی رہی ہے اس میں اس طرح کا آچرن جو کی لوپ پر آدھا رہتے ہیں یہ پورے سماج کو ایک گلت دشاں میں لے جا سکتا ہے اور اس لیے اس پر ویشتہ چار کے سندرم میں خاص طور سے لوپ کی پربیٹی پر تب ہی نیانترن پایا جا سکتا ہے جب ہم نئی پیڑی میں یہ اپنے بھارتی سنسکرتی کے گنوں کو سمائت کرنے کے لیے پاربارے کے سطر پر ساماجے کے سطر پر سیکھنے کے سطر پر ان کو اور بھی زیادہ اسٹرنٹن کرے اور بھی زیادہ پکتہ کرے اس حوال پوچھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ہم اپنی طرح سے جب ان مولیوں کی بات کرتے ہیں ویلیوز کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک ویکٹی نہیں بلکہ پورا سماج جڑا ہوا ہوتا ہے آج کے اس دور کے اندر ہم کہیں نہ کہیں سماج کے ان نیتک مولیوں کے حاصل یا ان کے پتن ہونے کی بات بلکل سپش طور پر اپنے آس پاس دیکھتے ہیں لیکن بدلتے دور کے اندر ہم بہت سارے سکراتمک باتیں بھی سامنے لاتے ہیں کہ جہاں بہت سارے اگزامپل ادارہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا ہون کر کے دوسروں کے بھلائی کے لیے سروس و نیوچھاور کر دیا اور کوویڈ نائنٹین کے اندر ہم نے ایسی بہت ساری کہانیاں دیکھی ہیں تو اس دور کے اندر جب ہم نے مصیبتوں کو پریشانیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی طرح سے اپنے آپ کو ان مولیوں کے ساتھ واپس جوڑنے کا بھی وقت آگیا ہے جہاں پر ہم اپنے آپ کے ساتھ ایمانداری دیکھ سکتے ہیں اپنے آس پاس بدلاؤ کی زبیار کے اندر سکراتمک تا پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو کس طرح سے پریڈت کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائی کیونکہ بہت سارے ایسے ادھاران آپ کے سامنے بھی آتے ہوں گے جب آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے آس پاس بہت ساری نیگیٹیویٹی کی بیچ میں ایک دیپ رجولیت ہوتا ہے وہ سب کو روشن کرتا ہے بالکل آپ نے صحیح بتایا کوویڈ نائنٹین کے دور میں جس اس آبدہ کا جو بیائیویت ہم نے دیکھی لیکن اسی میں ہی مال بھی امول لے ہوں سب سے چمکدار ادھاران بھی ہم نے دیکھیں لوگوں نے اپنا بھوجن دوسرے کو دیا اپنا پانی دوسرے کو دیا اپنا سبدھائیں جو تھیں وہ ان میں کٹوتی کر کے اور دوسرے لوگوں کے لیے اپلبد کرائیں اور یہ ایک بھاونہ اتپن ہوئی کہ ہمیں جو لوگ گھر چھوڑ کر نکل پڑے تھے اور آبدہ کے دور میں کسی بھی کر کے وہ اپنے کائرہ سٹل سے ان کو گھروں پہ پہنچنا تھا ان سب میں لوگوں نے ان کو بھوجن ہے پانی ہے آشرہ ہے وہیہ کرایا وہ ہماری سنسکرتی کا سب سے اثردار پہلو رہا تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کرپشن یا برشتہ چار وہ ناکیبل سامنے والے بیکتی کے عدکاروں پر چوٹ ہے بلکہ سماج میں لوگ کی پربیٹتی کو بھی بڑھاتا ہے تو اس سے اس پر جو نیانترن ہے یا برشتہ چار وہ ختم کرنے کے درشاہ میں جو بھی پریاس ہے وہ سماج میں سکارت میں اکتہ بڑھانے کے لیے اور ساماج کے اکتہ بڑھانے کے لیے بھی ایک پریاس ہے بہت مہتپور بات بتائیے آپ نے اور یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے سماج کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے ایک دوسری چیز جو آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ خود پرتیکش طور پر اس بیبا کے ساتھ جڑے ہیں جو کہیں نہ کہیں بریشتہ چار انمولن کے اندر لگتار کام کر رہا ہے شکشہ اس کی روشنی یوں تو ہر کہیں اپنی طرف سے وہ جیارہ بکھیرتی ہے لیکن ہم بریشتہ چار کی بات کریں تو شکشہ اس کے خلاف کس طرح سے ایک بہت بڑا ہتھیار بن سکتا ہے بن رہا ہے دیکھیں جاگروپتہ جس کو اپن ایڈیوکیشن کا نام ابیار نے اس کا نام بھی دے سکتے ہیں وہ تو کسی بھی طرح کی بریشتہ چار کے خلاف لڑائی میں سب سے بڑا ہتھیار ہے اگر آج ناغرے کون کو اپنے ادکاروں کی پرکریہوں کی اور اس سے سمندت قانون کی پونڈ جانکاری ہوتی ہے یا ان کو دی جاتی ہے تو بریشتہ چار ہونے کی سمباب نیو نتم ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ چیز اسکولی پاٹھ کرم میں بھی کولیج کے پاٹھ کرم میں بھی اور بعد میں بھی ناغرے کون تک کرمبد روپ سے پہنچائی بھی جا رہی ہیں اور ان کو اور بھی زیادہ اس شیپ میں پہنچانے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھ پائیں کہ کسی بھی بیبھاگ کی جو پرکریہ اور اس سے جڑے ہوئے جو قائر ہیں وہ کس بیقتی دورہ کیے جانے اور کتنی سمیں عبدیم کیے جانے اس کے لیے رائیستان سرکار سمیں میں روک سیوہ گارنٹی اس کے تحت سیوہوں کو سرکاری سیوہ جیسے بہت سارے قائر ہیں ان کے جنم میں تو پرانپتر بننا ہے راشن کارڈ بننا ہے جمع بندی کے نقل لینے ان کے لیے سمیں بد ایک پرکریہ نردھارت کی چی کہ اتنے سمیں میں وہ قائر آپ کو کر کے دینا ہے اس سے بھی ورشتہ چار پر انکس لگنے کے کافی پریاس ہوگا اس سے مطلب اس کا کافی اوپیوگ ثابت کیا جا سکتا ہے اگر نام ناغرک اس کو اچت روپ سے ان تک جانکاری پہنچے ہی جا سکتے حالوک جی ناغرک کے نظریے سے اگر میں جاننا چاہوں کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے اور اپنی پورے جیون کے اندر کہیں نہ کہیں سرکاری ویبھاغوں کے ساتھ ایک ناغرک کا ہمیشہ سے ناترہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے سرکاری ویبستہ میں وہ کون سے عامول چول پریورتن کریں آپ نے جس طرح سے لوگ سیوہ گارنٹی ایدینیم کا ذکر کیا تو ایسے ہی کچھ اور نوچاروں کی بات کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس طریقے کی چیزیں جو کی جا رہی ہیں یا کر سکتے ہیں اس سے ایک عام آدمی کا بھلا ہو اور ساتھی ساتھ سرکاری محکمے کے برشتہ چار پر بھی انکش لگایا جا سکے جی ہاں یہ اس میں بہت سارے بیباگوں میں مطلب لگ بک سب ہی بیباگوں میں ایک بیجیلینس انٹرنل بیجیلینس انترک سترکتہ شاکھا کی ایک عویشکتہ پرتیت ہوتی ہے جو سویم اپنے بیباگ کے کسی طرح کی جو برشتہ چار کی پر ویڑتی ہے یا کسی کرمچاری کی رشوت اتیادی مانگنے کی پر ویڑتی ہے اس پہ سویم بھی نیانترن رکھے اور اس کے بارے میں برشتہ چار نردک بیورو کو بھی سوچت کیا جائے اس بیباگ کی طرف سے بھی کہ سب ہمارے بیباگ میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں انٹرنل بیجیلینس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیباگ ہے اس میں سویم میں ایک یہ پر ویڑتی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے خود کے بیباگ کے اندر سے بھی ہم پر نجات رکھی جا رہی ہے ایک چیز جو میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کیونکہ ایک ویڑاگ کے طور پر تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ اپنی طرف سے ان چیزوں کو ہمارے سامنے لا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک ویڑتی کے طور پر ایک سماج کے طور پر ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہیں کہ جس کی بدولت ہمیں اپنے آس پاس ہو رہے ہیں اس طرح کے برشتہ چار پر خود بھی نظر رکھیں اور ساتھی ساتھ اپنی طرف سے اس کے لیے کچھ کاروائی بھی کریں کیونکہ ہم اپنا کام سمجھ کر کے تو اپنے ویکتیگت کاموں کو نکٹا دیتے ہیں لیکن جب باریہ آتی ہے سماج کو کچھ دینے کی وہاں پر ہم اپنی طرف سے اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں کے متھیں مر دیتے ہیں کیا کوئی اور کر لے گا جی جی آج کل سمجھ کے ساتھ بہت سارے ایسی ٹیکنیکل یا ٹکنی کی بیقاس ہوئے جو کہ رشتہ چار پر روک تھام کے لیے کافی اپیوگی ثابت ہوئے ان میں آڈیو ویڈیو مادیم جو اپلپ دوئے ملٹی میڈیا فون سے آج لوگ رشتہ چار کے لیے جو رشبت راشی مانگی جاری ہے اگر کسی سے فون پر مانگی جاری ہے تو لوگ اس کو فون میں بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور اگر کوئی سامنے بھی کوئی پیسے مانگ رہا ہے تو اس کا یتہ سمجھ بیڈیو بنانے ہی کوشش کرتے ہیں تو ان مادیموں کے دوارہ بھی ایک عام ناغرک ایسی بھی تک یہ سوچنا پہنچا سکتا ہے وہ کو اپنی روپ سے ریکارڈ کر سکتے ہیں کہ سب اس طرح ایسی ہم سے رشتہ مانگی جاری ہے تو اس پر نشتر روپ سے انٹی کرپشن بیور راؤن ڈا کلوک ٹونٹی پھائی سیون ٹونٹی پھائی سیون کائروائی کر رہا ہے اور جو ہماری ہیلپ لائن ہے ون جیرو سیکس پور وہ راؤن ڈا کلوک کھلی رہتی ہے اس کو لگاتا ریٹن کیا جاتا ہے اور اس کو جس پر جتنی بھی سوچنا آ جاری ہیں ان کا لاغ مینٹین کر کے جو راج بار میں جہاں جہاں بھی ایڈی کرپشن بیور کے آفیس ایج ہے ان کو بتا کر اور اس پر کائروائی کر رہی جا رہی ہے اور اس سے بہت سارے کرپٹ لوگ سے پکڑے بھی گئے ہیں یہاں پہ آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا اس طرح کے سوچنا دینے والے کے لیے اس کی گوپنیتا اور سرکشہ کے لیے بھی بھار یا اس کو قانونی کس طرح سے پرابدھان کیے گئے ہیں اس کو سرکشہ اپلبد کروائی گئے ہیں اگر پروادی یہ سویم یہ چاہتا ہے کہ میرا نام گوپنی رکھا جائے تو اس کا نام گوپنی رکھا جاتا ہے جو جس طرح کی پبلک کائروائی ہیں ان کے بیچ میں اور کورٹ کی کائروائی کے دوران توچوں کی وہ ایک الگ اس کا حصہ ہے دوسرا اس کا جو بھی کائر ہے وہ راج سرکار دورہ اس پشٹ آدیس نکالے ہوئے کہ اس کا جو بید کائر ہے جو لیگل کائر ہے اس کی عواج میں اگر کوئی پیسے مانگے جاتے ہیں تو اس کو کر کے اور اس بید کائر کو جلدی پونڈ کرانے کوشش کرتے ہیں کچھ پاری توشک ویوستہ بھی ہے جب کوئی ویٹی اس طرح کے کام کے اندر اپنی طرف سے پرشاسنک سیئیوگ دیتا ہے تو کچھ انام وغیرہ کے بھی ویوستہ ہے ابھی برتمان میں اس طرح کا پرابدان نہیں ہے لیکن کچھ ایجنسی جیسی ہیں جیسے جن میں اس طرح کی سوچنا ہے دینے پر نارکوٹکس وغیرہ کے لیے اس طرح ایک پرابدان ہے ابھی اس طرح کی کوئی پرابدان میں سنگیان ہونے نہیں ایک آلوک جی آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا سماج کی اس طرح پر پریاز کرنی چاہیے ہمیں اپنی طرف سے ایک ذمہ دار ناغری کے طور پر سب چیزوں کے بارے میں اویر ہونا ضروری بھی ہے کرتوے بھی ہمارا آتا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک دوسری چیز جو ہم اپنے پریشاسری کے اس طرح پر دیکھتے ہیں کہ کیا صرف کیش کے یا نقدی کے لیندین کوئی کہ ہم برشتہ چار کی اس کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں یا آپ اپنے انوبہوں سے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرف سے اپنے محکمے میں یا سرکاری ویبھاغوں کے اندر کچھ اور بھی روپ سامنے آتے ہیں جس لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے برشتہ چار کے روپ میں جو جس میں ڈائریکٹ رشوت مانگی جاتی کیش کے روپ میں یا کسی چیز کے روپ میں جس کو لیتے ہوئے رنگ آتوں پکڑا جاتا ہے دوسرا پد کے درپیوک کے معاملے ہیں مسیو جو آف آفیس کے ان میں آدمی کسی ٹینڈر میں کسی سرکاری لاب دینے کے قائرم میں سیدھا پیسہ نہیں لے کہ کسی بھی ایک تی کو ایسا لاب پہنچا جاتا ہے آرٹھک لاب جو کی بعد میں اس سے کسی نہ کسی روپ میں وہ لے لے گا جو کی فائل پر بھی ہوتا ہے اور تیسرے آئے سے دیکھ سمپتی کے معاملے میں کوئی وقتی لمبے سمیے سے رشتہ چار سے پیسے اکھٹے کر رہا ہے کسی نہ کسی روپ میں سمپتی جنریٹ کر رہا ہے تو اس پر ریڈ کر کے اور اس کی سمپتی کو جبت کیا جاتا ہے اس کا مقدمہ بنا کے کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو بیونے طرحوں سے کرپشن کے جو ہے طریقے ان پر پرہار کرنے کا اس میں پرابدھان ایک دنوں لگتار منیمم گورنمنٹ میکسیمم گورنمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں یہ برشتہ چار کے ان مولر میں کس پرکار ساہے سدھوتا ہوتا ہے اس کا ارث ہے کہ جو سرکار ہے وہ ناغرے کو فیسیلیٹیٹ کریں اور سویم اتنے ہی قائر کریں جتنے کی اس کے لئے آوشک ہے جیسے جنکل لینکاری یوجین ہے وہ راج سرکار کا دائت پرابک روپ سے اور ان کو وہ پوری شکتی سے کوشش کرتی ہے باقی جو انکار ہے جو کہ نجی اس طرح کے قائد ہو سکتے ہیں وہ نجی لوگ کریں ان کو اور ان کے لئے ایک دھانچہ اپلبد کرایا جاتا ہے سرکار کی طرف سے ایک انفرسٹرکچر تو وہ اس طرح کا ایک پریاس ہے کہ لوگ ہاتھ مدربار بنے اس پر کیلئے ہے کہ دوران اگر آج کی یہ باباغوں میں یا لوگ سے باقن دوران گونگل روپ سے یہ لوگ سباغوں کے برشتہ چاہر سے سمبندت کانون ہے اگر کوئی برشتہ چاہر کیا جاتا ہے تو اس کی شکاید پھر سمبندت ایجنسی جو کی جا سکتی ایک اور چیز کیونکہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے بارے میں ہم اکثر اتنی گمبیرتہ سے نہیں لیتے اور ساتھی ساتھ آج کیس بدلتے یوک کے اندر ہر ویباق کو جس طرح سے ڈیجیٹل کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریوجنا پرستاویت ہوتی ہے یا اس کو ہم دھراتل پر اتر دیکھتے ہیں اس کی ساری ڈیٹیل آج کیس دور کے اندر ڈیجیٹل روپ میں آویلیبل ہوتی ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک عام ناگرک کیلئے کتنی مہتپون ہوتی ہے اور بریشتا جار کیلئے آخری ہتھیار کس قدر مہتپون ثابت ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے ہمارے درشکوں کو بتائیے یہ آر ڈی آئی کانون ایک بہت مہتپون کانون ہے اس کے دورہ آپ کسی بھی بیواق کی پترہولی نوٹ شیٹ اور کچھ چنندہ راشتی سرکھیا سے جڑی ہوئی آپ کو صرف اگر اس سوچ اس یوجنا سے سمبند ہے تو اس میں کتنا پیسے کا پرابدان ہوا کتنا کھڑچ ہوا کتنے بل بنے کس بیقتی دورہ اس وقائر کیا گیا وہ سمجھ سوچنا ہے اپلبد کرائی جاتی ہیں اور وہ اون لائن بھی اپلبد کرائی جاتی ہیں اور اگر اس کو ہرڈ کوپی میں چاہیے اس کو تو وہ اس کو فوٹر سٹیٹ کے روپ میں اپلبد کرائی ہے اس کے دورہ ایک وقتی اپنے سماج کی سیم اوڈٹ کر سکتا اپنے علاقے میں کوئی بھی روڈ بن رہی ہے کوئی پانی کی ٹنگی بن رہی ہے کہ اسی یوجنا کے لیے کتنا پیسہ سنکشن ہوا تھا اور اس میں کتنا کھڑچ ہوا تھوڑا سجگ رہنے کی ضرورت ہے اور یقیناً اگر ہم اپنی طرف سے اپنی سترکتہ کے ذریعے اپنے آس پاس کے محکموں میں ہو رہی کچھ انیمیتہ کو صرف دیکھ بھر لیں اور اس کو آپ صحیح جگہ پر اس کا چابی سے اس تالے کو کھول لیں جہاں پر یہ برسٹہ چار پنپ رہا ہے تو بہت آسانی سے ہم برسٹہ چار کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور دوست بھی کر سکتے ہیں آخر میں آپ ایک بار پھر ہمارے درشکوں کو بتائیے کہ وہ کون سے نمبر ہیں اور وہ کون سے ویبھاگے جہاں پر وہ نوک کر کے اپنی برسٹہ چار سے جوڑی کسی بھی شکایت کو کسی بھی وقت درج کروا سکتے ہیں انٹی کرپشن بیورو رائستان کی جو ہلپ لائن ہے بنجیرو سکس فور دس چونسٹ ایک صحیح روپ سے یاد رہنے والا نمبر ہے جس پر کسی بھی سمیں رشتہ چار سے سمبندی لوگ سے وقت دوارہ کسی بھی سرکاری محقبے دوارہ کسی کی جائج قائر کے لیے کوئی بھی رشوت مانگنے کی سوچنا اس پر دی جا سکتی ہے جس پر یسے سمبند ترند قائر وئی کرنے کی پریاس کیا جاتا ہے ایک بار پھر نمبر ریپیٹ کریں آپ آپ دس چونسٹ بنجیرو سکس فور رائستان برشتہ چار نردک بیورو کی ہلپ لائن ہے بہت آسان ہے اگر ہم اپنی طرف سے آج کے اس یوگ کے اندر اپنی اپستتی درج کروائیں اور وکاس کے اس پت میں دیش کے پرتی اپنے یوگدان کو سوچی بت کر سکے اپنے آس پاس ہو رہے کسی بھی انیمتہ کو کسی بھی غلطی کو کسی بھی طریقے برشتہ چار کو اجاگر کر کے اور یہی باتیں آج کے ہمارے اس پری چرچہ میں آلوک چندر شرما آپ تک پہنچا رہے تھے آپ اتریکت پولیس ادھک شک انٹی کرپشن بیورو جائپور ہمارے اس کارکرم میں آئے اتنی مہتپون چرچہ میں آپ نے اپنی مہتپون باتیں ہمارے درشکوں کے ساتھ باٹی بہت بہت شکریہ جنلو بات تو اگلے پھر کارکرم میں کسی اور مدے پر ہم ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے آپ تب تک کے لیے آپ مجیب کو دیجئے انمتی نمسکار